اسلام علیکم آئی ہوپ یو گائز آر ڈوئنگ گریٹ سو آج میں ایک ریویو لے کر آئی ہوں آپ کے لیے جو کہ بیوٹی پروڈاکٹ ہے اور کافی ہائپ میں چل رہا ہے آج کل یہ کیونکہ لکوڈ ہائی لیٹرز کافی ان ہوئے ہیں آج کل اور ان کے ٹرینڈ میں آنے کی وجہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ آج کل سردی ہیں تو لوگ پریفر کرتے ہیں مور کریمی ٹیکسٹر والی چیزیں یا پھر لکوڈ ٹیکسٹر والی چیزیں کیونکہ سردیوں میں مارے سکن خودی بڑی ڈرائی ہو رہی ہوتی ہے تو اس پر اگر ہم اور ڈرائی ہوئی چیز لگاتے ہیں تو وہ ایسا اسکیلی سی سکن من جاتی ہے تو یہ کافی اچھے ہیں اور میں آپ کو کمپلیٹ اس کے ڈیٹیل ابھی بتاؤں گی اس سے پہلا آپ کو بتا دوں میں نے یہ بائی کیا ہے انسٹرگرام کے ایک پیج سے ارشما نام ہے اس کا میں اس کا لنک اٹیج کر دوں گی اور اس کے پرائز ہی بتا دوں اب کو میں اس کے پرائز مجھے ملے ہیں سیون فیفٹی روپیز اندر کی چیز ایک ہے بس یہ تین شیڈز ہیں الگ الگ ہائی لائٹر میں میں نے سوچا ریویو کرنا ہے تو تینوں ہی لے لیتی ہوں میں تاکہ آپ لوگ اچھے سا آئیڈیا ہو جائے کہ کونسا شیڈ اچھا ہے اور کونسا نہیں تو تینوں شیڈ کے تینوں بوٹلز کے سیون فیفٹی روپیز ہیں اچھا ناو ٹاکنگ باوٹ دی فرسٹ امپریشن تو مجھے اس کی پیکنگ بہت اچھی لگی بہت ڈیسینٹ بہت کلاسی کیونکہ جو لوگ بھر دیتے ہیں لکھاوا پچاس چیزیں لکھی ہوئے ہوتی ہیں پیکنگ پہ وہ مجھے بہت انوائی کرتا ہے اور وائٹ کلر کی پیکنگ مجھے بہت اچھی لگی اس پر ڈیسینٹ سے بس سپیسیفک کر کے آئیکونک لکھاوا ہے تو اس معاملے ہیں مجھے اس کی اوبرال لک بہت اچھی لگی اچھا میں آپ کو اس کو اوپن کر کے دکھا دیتی ہوں تین الگ الگ شیڈ جائی ہیں اور اندر سے کیسا ٹیکسٹر ہے کیسا کلر ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس سے پہلے بس تھوٹی سی ایک ریکویسٹ ہے پلیز سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا مجھے سپورٹ کیجئے گا مجھے بہت اچھا لگے گا اس کے لئے ویڈیو کا لائک بھی کیجئے گا اور اس کے لئے اگر آپ کسی اور ٹاپک پر کسی اور ریویو پر ویڈیو چاہیے تو آپ لوگ کمنٹ کر دیجئے گا انشاءاللہ اس کو ٹرائے کر کے آپ کو اونسٹ ریویو دوں گی اچھا جیسو یہ جو فرسٹ بوٹل ہے یہ جو اوپن کرنے لگی ہوں میں آپ کو اس کا شیڈ دکھا دیتی ہوں تھوڑا براؤنش ٹائپ کا شیڈ ہے ایکچھلی اس کو براؤن نہیں کہیں گے تھوڑا کوپر ٹائپ کا شیڈ ہے کافی اچھا سا اور ڈیسنٹ سا ہے برٹی ہے کیونکہ تھوڑا کوپر شیڈ میں تو موسٹلی آپ اس کو براؤنز لک کے ساتھ یہ تھوڑی دسٹی لک جو ہوتی ہے تھوڑا براؤن براؤن سا جو میک اپ ہم نے کیا ہوا ہوتا ہے اس والی لک کے لیے یہ اچھا رہے گا اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں گی لاسٹ میں کہ مجھے سب سچا کونسا لگا تو پلیس ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اور تینوں کا سوچ بھی دکھا دوں گی اور پگمیٹیشن نہیں بتا دوں گی پہلے ہم تینوں اوپن کر لیتا ہے اوکے ناو دس از دا سیکنڈ ون اور اس کا کلر اتنا کوئی پریٹی ہے اتنا کوئی ڈیسنٹ کلر ہے تھوڑا سا روز گولڈ میں مطلب اس میں تھوڑی سی پنکش ٹون ہے بہت ہی کوئی کیوٹ سا مزے کسا کلر ہے اچھا تیس سر بھی اوپن کر لیتا ہے اوکے تو یہ مارے پاس تھرڈ اور لاسٹ ہے اچھا اس کا جو کلر ہے وہ مور آف سلور ہے یعنی کہ تھوڑا وائٹ ٹون ہے اس کے اندر جو کہ نارملی کافی سارے ہائی لیٹرز کا ہوتا ہے بہت پیارا شیڈ ہے یہ بھی اب میں آپ کو تینوں کے سوچز دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو ایکزیکٹلی اندازہ ہو جائے کہ اس کے کلرز کیسے ہیں تو فرسٹ ہائی لیٹر میں پاس یہ سلور والا ہے میں آپ کو پہلے اس کا سوچ دکھا دیتی ہوں میں نے اوپن کر لیا ہے تھوڑی سے ماؤنٹ زیادہ لگ گئی تھی بہت خیر کوئی بات نہیں آپ کلر دیکھ لیں اس کا مور سلورش ٹون پہ ہے اور پگمنٹیشن اس کی بہت آلہ ہے بہت آلہ پگمنٹیشن ہے اور جہاں تک مجھے لگا ہے سیمی وارٹر پروف بھی ہے یونکہ اتنی جلدی سمجھ نہیں ہوتا یہ سکن میں پیٹ جاتا ہے اوکے تو ناو اٹس ٹائم فور دا کوپر ون میں آپ کو اس کا سویس دکھا دیتی ہوں اور مجھے جہاں تک لگا ہے کہ یہ تھوڑا سا مطلب اتنا اٹریکٹ نہیں کیا یہ کلر نورمال یہ ہائیلیٹر سلور یا تھوڑے سے گولڈ شیڈ میں ہوتا ہے لیکن یہ تھوڑا سا کوپر شیڈ میں بہت کوئی مسئلہ نہیں آئے یہ بھی اچھا ہی لگے گا بہت مجھے کچھ خاص مزے کا نہیں لگا اچھا دی چلے ہم آتے ہیں اپنے تھرڈ ہائیلیٹر کی طرف اوکے سو دس پنیز آف مور آف پنک والا کلر اور یہ مجھے بہت پسند آیا تھا بہت اس کی امانٹ تھوڑی سی زیادہ لگ گئی ہے کوئی بات نہیں صاف کر لیتے ہیں اس کو لیکن یہ کلر بہت امیزنگ ہے بہت پیار ہے تھوڑا پنکش سی ٹونے جو کہ اچھی لگتی ہے تو جی سب کچھ آپ کا سامنے ہیں میں نے سارے شیڈز کے سوچز دکھا دیئے اور ان شیڈز کے سامنے میں ان کے کلرز کی جو بوٹلیں وہ بھی لگ دیا آپ خود چوز کر سکتے ہیں کون سا آپ کو اچھا لگ رہا ہے اچھا دی اپنا آنسٹ ریویو میں بتا دیتی ہوں سب سے پہلے پرائس کے ساپ سے کافی ریزینبل ہے اور اس کے لاوہے اس میں کلرز وغیرہ تینوں بہت اچھے ہیں اور کافی اچھا گلو دے رہا ہے ایک بات بتاؤں بہت نیچرل لگتا ہے یہ کیونکہ جو پاورڈر والا ہوتا ہے وہ پتہ لگتا ہے کہ ہاں کچھ فیک ٹائپ ہے لیکن اگر یہ آپ لگا لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے نیچرلی آپ کی سکن گلو کر رہی ہے پیگمنٹیشن بہت آل ہے کلرز بہت اچھے ہیں اور اس کے اماؤنٹ بہت ساری ہے یعنی کہ یہ آپ کی حرام سے اگر آپ نارمل بیسے میکپ کرتے بھی ہو تو بھی پورا سال نکل جائے گی آپ کی ایک بوٹل سو میری طرف سے تو ایٹس اب ایک ییس میں آپ کو ضرور ریکمنٹ کروں گے کہ یہ آپ ٹرائے کرو اور جس پیج سے میں نے یہ بائی کی ہے اس کا میں لنک جو ہے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گے اور ایسا ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ ساتھ انسٹا پہ بھی فالو کیجئے گا اللہ حافظ انٹل نیکسٹ ویڈیو